اچھلنے گاتری منتر کا ہے دھرمکتہ دھرمکتہ کا ارث ہوتا ہے کرتب پرائنتہ کرتبیوں کا پال کرتب ترم اور دھرم لگو گئے ایک ہی چیز ہے منشوری میں اور پشون میں اتنا ہنٹر اتنا ہی ہیں کہ پشون کسی مریادہ سے بندھا ہوا نہیں ہے منشوری کے اوپر ہجانوں مریادہ ہیں اور نیتک نیم باندھے گئے ہیں اور ذمہ داریاں لادی گئے ہیں ذمہ داریاں کو کرتبیوں کو پورا کرنا منشوری کا کرتب ہے سریر کے پرتی ہمارا کرتب ہے کس کو ان لوگ رکھیں مستس کے پرتی ہمارا کرتب ہے کس میں اوانچنی وچاروں کو نانے دیا پروار کے پرتی ہمارا کرتب ہے کس کو ان کو زدگونی بنائیں دیش دھرم سماج اور سنسکتی کے پرتی ہمارا کرتب ہے کہ انہیں بھی سمنت بنانے کے لئے بھرپور دھیان رکھیں لوگ اور موہ کے پاس سے اپنے آپ کو ٹھوڑا کر کے اپنی جیواتما کا ادھر کرنا یہ بھی ہمارا کرتب ہے اور بھگوان نے جس کام کے لئے ہم کو اس انسان میں بھیجا ہے جس کام کے لئے ہم کو منصوری دیا ہے اس کام کو پورا کرنا بھی ہمارا کرتے ہوئے ہیں ان سارے کے سارے کرتبیوں کو اگر ہم ٹھیک طریقے سے پورا نہ کر سکے تو ہم دھار میں کیسے کہلا سکیں گے دھار مکتا کا ارث ہوتا ہے کرتبیوں کا پال ہم نے اس سارے جیون میں گاتری کا گیان پکش کے بارے میں جتنا بھی یہ بچار کیا ساستروں کو پڑھا سستن کیے چنتن مند کیا اس کا سارہ نسیہ نکالا کہ بہت سارا وستار جان کا ہے بہت سارا وستار دھرم اور ادھیات میں کہا ہے لیکن اس کے سارے میں تینی چیزیں سمائی ہوئی ہیں ایک آس تکتا ارثات اسور کا وشواص ادھیات مکتا ارثات اولم مند آت مہد اور اپنے آپ کو پرسکت کرنا اپنی ذمہ داریوں کو سویکار کرنا اور تیسرا ہم نے پایا دھار مکتا ارثات کرتب پرانے تھا کرتب پرانے دیکھتی ساب لمبی وقتی اور اسور پرانے وقتی گاتری منتر کا اپاسک کہا جا سکتا ہے اور گاتری منتر کے گیان پکش کے دوارہ جو شانتی ملنی چاہیے صدرتی ملنی چاہیے اس کا ادھکاری بن سکتا ہے کوئی ہی وقتی ہمارے جیوان کے یہی نسکرس گیان کے پکش میں تین دھارہ ہیں اور گیان کے پکش میں تین دھارہ ہیں ان کو جو کوئی پرابط کر سکتا ہو گاتری منتر کی کرپاہ سے نحال بن سکتا ہے اور اونچے سے اونچے ستی پرابط کر کے اسی لوگ میں سورگ اور مکتی کا دکاری بن سکتا ہے ایسا ہمارا انہاں ایسا ہمارا بچار ایسا ہمارا بچار ایسا ہمارا بچوانس ہے سماؤں